اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فبا زیدی میں ہوں مہیک اسلام ہیڈ نائنز آپ نے جانے بلٹن کا کریں گے بقائدہ آغاز وزیر آزم عمران خان کا واشنگٹن میں تاریخی جلسہ کپیٹل ون ارینہ میں پاکستانیوں نے شاندار استقبال کیا امریکہ اور کینیڈا کی مختلف ریاستوں سے آزائے آئے ہزاروں پاکستانیوں نے خطاب سنا خاتین بچے اور نوجوان سب ہی کا جوش دیدی تھا ملی نغمے گا کر وطن سے محبت کا خوب کیا اظہار اسٹیڈیم میں ہر جانب سبز ہلالی پرچموں کی بہار فضا پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونچتی رہی واشنگٹن میں وزیر آزم عمران خان کا جلسہ تاریخ رقم ہو گئی امریکہ میں اووزیز پاکستانیوں کے سب سے بڑے اجتماع کا ریکارڈ قائم ہو گیا امریکہ اور کینیڈا کے کونے کونے سے لو گئے بیس ہزار سے زائد افراد کی شرکت سے کیپٹل ون ایرینہ کھچا کھچ بھر گیا بچے بڑے مرد و خواتین سب کا جوش و خروش دیدنی تھا وزیر آزم کا ناروں کی گونچ میں زبردست استقبال ہوا موبائل ٹارچ آن کر کے اووزیز پاکستانیوں نے پیغام دیا کہ وہ امران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جلسے کے چرچے سوشل میڈیا پر بھی رہے پی ایم آئی کے جلسہ ایم یو ایس پوری دنیا میں ٹویٹر پر نمبر ون ٹرینڈ بن گیا جبکہ پاکستان میں تو ٹاپ ٹین میں سے نو ٹرینڈ امران خان کے جلسے سے متعلق تھے اور امران خان آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاخات کریں گے امریکی تینگ ٹینگ سے خطاب بھی کریں گے وزیر آزم کی آئی ایم ایف کے قائم قام ایم ڈی اور سرمایہ کاروں کے وفد سے اہم ملاخاتیں ہوئی ہیں جن میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے تفصیلات ابباس شبیر کی ریپورٹ میں دیکھئے پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز آگے کیسے بڑھنا ہے کیسے ساتھ چلنا ہے وزیر آزم امران خان آج صدر ڈانلڈ ٹرم سے اہم ملاخات کریں گے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاخات میں دو طرفہ تعلقات اور تعبون کے فروغ پر بات ہوگی صدر ٹرم وزیر آزم سمیت پاکستانی وفد کے احزاز میں زورانہ دیں گے وزیر آزم امران خان آئی رات امریکی تنک ٹینک سے خطاب کریں گے سپیکر نینسی پلوسی اور امریکی فوجی قیادت کے ساتھ بھی اہم بیٹک لگے گی خان صاحب نے دورے کا پہلا روز بھی خوب مصروفیت میں گزارا آئی ایم ایف کے قائم مقام ایم ڈی ڈیویڈ لپٹن سے مراکات پاکستان میں حالیہ معاشی پیش رفت پر تبادرہ خیال ہوا آئی ایم ایف کا پاکستان میں ٹیکس ریونیو بڑھانے پر پھر زور کائم مقام ایم ڈی کا کہنا تھا کہ سماجی و ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کے لیے ٹیکس محاصل بڑھانا ضروری ہے ٹیکس محاصل میں اضافے سے کرزوں میں بھی کمی کا رجان پیدا ہوگا عمران خان آئی ٹیک امنیوں کے سربراہان پاکستانی نشاد امریکی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملے تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق امور پر بات چیت وزیراعظم نے پاکستان میں باقاعدہ سرمایہ کاری کی دعوت دے دی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا آج امریکہ کی عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے سپائے سالار پینٹاگون کا دورہ بھی کریں گے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم کے وفت کے رکن کی حیثیت سے آرمی چیف وائٹ ہاؤس میں میٹنگ میں شریک ہوں گے جس کے بعد آرمی چیف پینٹاگون کا دورہ کریں گے پینٹاگون میں آرمی چیف امریکہ کے قائم اقام وزیر دفاع ریچرڈ سپنسر سے ملیں گے جبکہ امریکی چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات ہوگی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق پینٹاگون میں آرمی چیف امریکی چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفورڈ سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ سب اکترے ہو گئے ہیں اور ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ مجھ سے تین لفظ این آر او سننا چاہتے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہیں پیسہ ہر حال میں واپس کرنا پڑے گا سب اکترے ہو گئے ہیں کوئی دینی جماعت ہے فضل الرحمان اسلام کو لے کے آرہا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہے دوسری طرف سیکلر بلاول بھٹو وہ بھی ساتھ مل گیا ہے پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے ان کا سب ایک مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے این آر او دنیا ادھر ادھر ہو جائے باہر سے بھی سفارش ہیں بجوائی ہیں ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کیا ہے ان کی پروپٹیز اٹیچ کرنی ہم نے شروع کر دیئے ان کی بے نامی پروپٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دیئے ارپو ارپو روپیہ باہر لے کے کہے ہیں باہر کی گورنمنٹ سے ہم نے بادشید شروع کر دیئے کہ یہ پیسہ واپس لے کے آئیں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس پہ دھرنا بھی کر لیں جو مرضی کرنا کریں آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا یہ ہمارا مشکل وقت ہے چار مینے چھ مینے جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجسٹر نہیں ہوں گے سب سننے میری بات جو قرضہ پاکستان پر چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو ریجسٹر ہونا پڑے گا سب مل کے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کوئی کرزوں کی دلدل سے نکالنا ہے قوم پاکستان کو ہر سال اوپر جاتا دیکھے گی واشنگٹن میں ہزاروں اورسیز پاکستانیوں سے وزیر اعظم کا خطاب کہا وعدہ کرتا ہوں آپ کو جھکنے نہیں دوں گا قیام پاکستان کا مقصد یاد دلا دیا تحریک انصاف کا ویجن بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میساق مدینہ کے اصولوں پر جدید اسلامی فلاحی ریاست بنے گا کیپٹل ون ارینہ میں وزیر اعظم نے قوم سے پھر وعدہ کیا ہزاروں اورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں قیام پاکستان کا مقصد یاد دلایا عمران خان نے کہا تحریک انصاف میساق مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتی ہے کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہ ہی یہ بننا ہے پاکستان نے یہ ہے ہماری ویجن یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے ایک انسانیت کا نظام ایک انصاف کا نظام وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا تبدیلی کیسے آئے گی طریقہ کار بھی بتا دیا میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو یہ جو جاگیر تارانہ نظام ہے یہ ختم ہو عمران خان نے کہا طاقتور کا احتساب شروع ہو چکا قوم پاکستان کو ہر سال تبدیل ہوتا اور اوپر جاتا دیکھے گی جبکہ دوسری جانے مسلم اقنون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں نیب قاف لیگ کی طرح تحریک انصاف کی حکومت کو بچا رہا ہے حکومت قومی اداروں کی ساکھ خاک میں ملا رہی ہے عمران خان نے واشنگٹن میں بھی ڈی چوک والی تقریر کی وزیر آزم کو پاکستان کا نمائندہ ہونا چاہیے وہ تحریک انصاف کا چیرمن نہیں ہے نیب کو پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا اس استعمال کیا جا رہا ہے 72 سال اس ملک کے عوام کے فیصلوں کو روندہ ہے اور اب وقت آگیا ہے فیصلہ کون جتو جہد کا سیلیکٹڈ وزیر آزم کی واشنگٹن ڈی سی میں بھی وہی تقریر تھی جو ڈی چاپ کے کٹینر کے اوپر کھڑی ہوکے تھی ایک شخص واشنگٹن میں جاتا ہے اسے پاکستانی قوم کا نمائندہ بننا چاہیے وہ پی ٹی آئی کا چیرمن نہیں ہے کوئی تقریر کی جو کوئی سیاستان شاید موچی دروازے میں کھڑے ہوکے تھے وہاں پہ کہا گیا کہ میں دیکھو بس جا کے نواز شریف کا ٹی وی اور اسی بند کراؤں گا بس یہی میرا نشان حیدر ہے مشیر اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس آشق آوان بیرون ملک بیٹھے سیاسی حریفوں پر برس پڑی کہا ہوش کے ناکھن لیں ملک میں سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن دنیا کے سامنے سب کا بیانیاں ایک ہونا چاہیے ایک طرف عمران خان اس ملک کی قومی سلامتی قومی مفاد اور اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کا بیانیاں دنیا میں پرموٹ کرنے نکلے ہیں نادان سیاسی نابالک دوست وہاں جو پاکستان کے مفاد کو زند پہ چانے کی سازشیں ترتیب دے رہے ہیں ہوش کے ناکھن لیں اور جس کو اتجاج کرنے اور سیاست کرنی ہیں تو وہ پاکستان میں آگے کریں پاکستان سے باہر ہم سب کا صرف ایک ہی بیانیاں ہونا چاہیے ہمیں بین القوامی سطح پہ کوئی ایسے گندے دلاش نہیں کرنے چاہیے جن پہ سوار ہو کے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصہ دار بنا جائے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ واپس جا کر حکم دوں گا کہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف سے ٹیلویجن اور ائر کنڈیشن کی سہولیات واپس لی جائے عاصف علی زرداری نے رد عمل میں عمران خان کیلئے سوال چھوڑ دیا کہا وہ کون سی سہولیات ہیں جو واپس لیں گے مریم اورنگزیب نے کہا کہ تقریر سن کر ایسا لگا جیسے وزیر آزم نہیں بلکہ جیل سپریٹینڈن بول رہا ہو نواز شریف کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں اب ٹی وی چاہیے جیل میں واپس جا کے ٹی وی شیوی جیل سے نکالونا میں آزرزرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا خاکان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کجھے جیل میں ڈالو واشنگٹن میں عمران خان کے اعلان پر مفاہمت کے بادشاہ بھی بول پڑے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر آزرزرداری نے کہا کہ وہ کون سی سہولیات ہیں جو ہم سے لی جائیں گی ٹی وی اور ایسی اور دیگر سکتے ہیں ٹی وی اور ایسی اور ایسی وغیرہ اس کو بروہ ہم پہلے ہی رہنے پیرکوں میں رہنے کے قابل مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف ٹی وی نہیں دیکھتے ثابت ہو گیا خاکان اباسی کو انتقامی کا روائی کا نشانہ بنایا گیا مجھے لگ رہا تھا کہ سپریٹینڈنٹ جیل بول رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ لیب کا انویسٹیگیشن آفیسر بول رہا ہے عوام ٹی لی دیکھ رہی ہے جس کا ٹی لی آپ چھننے نہیں سکتے جو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان نے کہا کہ جسے روٹی میں اثر نہیں جس نوجوان کے پاس روزگار نہیں وہ عمران خان کو این آر او نہیں دے گا میگا منی لانڈرنگ کیس میں اتصاب عدالت نے فریال تالپور کے جسمانی ریمان میں مزید سات روز کی توسیع کر دی ہے سابق صدر نے شہزاد اکبر کی شکایت لگائی کہا جواب کے لیے انہیں عدالت طلب کیا جائے جیرمن سینٹ کو لانے اور ہٹانے سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا اسلام آباز سے سحیل رشید کی ریپورٹ اتصاب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات عاصف زرداری فریال تالپور حسین لوائی عبدالغنی مجید اور دیگر ملزمان کی پیشی نیب نے فریال تالپور کے جسمانی ریمان میں توسیع کی استعدا کی تو عدالت نے تیشی کے انکار پر عدالت نے کم کر کے ریمانٹ سات روز کر دیا 29 جولائی کو دوبارہ پیشی کا حکم دورانے سمات عاصف زرداری کی روشنم پر آ کر شہزاد اکبر کی شکایت عدالت میں بلا کر جواب تلبی کی استدہ کہا وزیراعظم کے موامنے خصوصی کا دعویٰ ہے کہ میری 26 جائدادیں ہیں بیان کے اخباری تراشے بھی پیش کر دیئے عدالت نے وکیل کے ذریعے شہزاد اکبر کو لیگل نوٹس بھیجنے کا راستہ دکھا دیا مزید سمات 19 اگست تک ملتوی چیئرمن سینٹ کی تبدیلی سے متعلق سما کے سوال پر بڑے صاحب تو جیسے انجان ہی بن گئے سمات کے بعد بھی عاصف زرداری کی کمرہ عدالت میں گھنٹہ بھر مصروف یا ٹیلی فون پر باتیں کرتے رہے لطیف خوصہ اور فریال تالپور سے طویل مشاورت عبدالغلی مجید سے بھی سرگوشکیاں چلتی رہیں ایک اور اہم معاملے کی بات جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کے مرکزی ملزم میاتاری کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ایف آئی اے نے تین روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر میاتاری کو اسلامباد ڈسٹرک کوچ میں پیش کیا وفاقی تحقیقاتی ادارے نے موقف اپنایا کہ ملزم سے جو ریکاوری کرنی تھی وہ ہو گئی ہے مزید اسمانی ریمانٹ کی ضرورت نہیں ملزم میاتاری کا کہنا تھا کہ مجھے برین ٹیومر ہے جیل بھیجا گیا تو مر جاؤں گا عدالت ملزم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجتے ہوئے حکم دیا کہ تارک ملک کو جیل میں میڈیکل سہولت دی جائے چیئرمن سینٹ بندیاں جاری ہیں فریقین نے مشاورتی بیٹھکوں میں اپنی اپنی حکمت عملی بھی بنا لی ہے اسلام آباز سے اسمان خان کی ریپورٹ حکومت کے حمید جافتہ چیئرمن سینٹ کو ہٹانے اور اپنے منظور نظر ڈیپٹی چیئرمن کو بچانے کا مشن شہباز شریف کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک باسٹھ ارکان کی شرکت کا دعویٰ اجلاس کے اندر اور باہر اپوزیشن لیڈر حکمرانوں پر خوب گرجے برسے اپوزیشن والوں کا کہنا ہے کہ جرنل اٹیٹ عبدالکشیوم اور چودری ترویر کی واپسی پر 64 کی نمبر گیم پوری ہو جائے گی جبکہ نمبر گیم میں بزاہر پیچھے نظر آنے والا حکومتی اتحاد بھی مقابلے کے لیے سرگرم کھلاڑی سینڈر شبلی فراز نے اپوزیشن کے ووڈ توڑنے کا اندیا بھی دے دیا حکومتی صفوں میں نمبر گیم پوری کرنے کی کوششوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مفامت کی کوششیں بھی جاری ہیں اب بات موسم کی کراچی میں موسم کی گگلی کہیں دھوب کہیں بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹائیں چھا گئی کچھ علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی گلستان جہور سپر ہائیوے گڑاپ اور ملقہ علاقوں میں بوندہ باندھی ہوئی ہے تو کراچی نے کراچی کا جو موسم ہے اس نے گگلی کرائی ہے مختلف علاقوں میں کالی گھٹائیں چھائی ہیں کچھ علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی ہے جس سے موسم خاصا سہانہ ہوا ہے گلستان جوہر کا علاقہ ہے سپر ہائیوے گڑاپ اور ملہقہ علاقوں میں بونہ باندھی ہوئی ہے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے بتایا گیا ہے جو علاقے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گلستان جوہر کا علاقہ ہے سپر ہائیوے ہے گڑاپ کا علاقہ ہے اور ملہقہ علاقوں میں بونہ باندھی ہوئی ہے محق میں موسمیات کی جانب سے ایسا بتائے گیا بارش آنڈی کا سلسلہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک جاری رہے گا اور اس سے یقینا جو آج حبس دیکھا جا رہا تھا اس میں بھی کچھ کمی آئی گی کراچی میں کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور موسم سے بھی کافی خوشگوار ہوا ہے موسم محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کر لیتا ہے علی کہیے گا کراچی کا موسم اس وقت کیسا ہے ابھی بھی بوندہ باندی جاری ہے اور اگر بارش ہو رہی ہے تو کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے جی بلکل پہلے کالی گھٹا چھائی اس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہوا کراچی کے مختلف علاقوں میں اگر ہم بات کریں گلشن اقبال گلشن میمار اس کے علاوہ نورت کراچی بفرزون سراب گوٹ میں بارش ہوئی اس کے بعد موسم کراچی کا خوشگوار ہو گیا ہے کراچی کے منچلے نوجوان اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی ہے اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اگر سائل کی بات کریں سائل پر بھی رش ہے اس کے بعد اس وقت بھی جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے لوگوں کہنا ہے کہ موسم اچھا ہوا ہے جب ہی وہ گھر سے باہر نکلے ہیں میک میں موسمیات کے کہنا ہے کہ آئندہ بھی آج اچانک بارش ہوئی ہے آئندہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش کا امکان ہے کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ مدید بارش ہو تاکہ وہ اس موسم کو انجوائے کر سکیں ٹھیک علی بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں گے کہ تھرپاکر کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے مٹھی اور دیگر علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے جس سے تھرپاکر میں جلتھل ہو گیا ہے موسم خوشگوار ہوا ہے تھرپاکر کے لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے بلکل نہ صرف کراچی بلکہ تھرپاکر کے بھی مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے جس سے گرمی کا زور ٹوٹا ہے سما کے نمائندے رفیق نوڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق بتائیے گا کہ بارش کے باعث گرمی کا زور یقیناً ٹوٹا ہوگا شہریوں کے چیرے تو کھل اٹھے ہوں گے جی بلکل یہ کہت کہ تھرپاکر دلے میں پہلے بار موصلدار بارش ہوئی ہے جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کا زور بلکل ٹوٹ گیا ہے مٹھی کے سرکوپل پانی جمع ہو گیا ہے اور تھرپاکر خوشی میں جوم اٹھے ہیں مٹھی ڈیپلو اسلام کوٹ کلوئی اور دیگر علاقوں میں غرض چمک کے ساتھ موصلدار بارش وفید جاری ہے بارش نے تھر کو جل تھل کر دیا ہے اور موسم خوشگوار ہو گئی ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا میک میں موسمیات نے دریائے کابل چناب اور دریائے راوی میں اونچے درجے کے سلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے میک میں موسمیات کی ایڈوائزری کے مطابق کل سے بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کا طاقتور سلسلہ داخل ہو جائے گا مزید بات کریں گے عابد علی سابد کہیے گا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو اردگرد کے ایریاس ہیں انہیں الیٹ جاری کر دیا گیا ہے کیا صورتحال ہے کس طرح کے انتظامات ہیں جی بلکل میک میں موسمیات کی جانب سے ایک بار پھر جو سلاب کا الیٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس صفحہ یہ بتایا گیا ہے کہ چوبیس تاریخ سے جو بارشوں کا ایک نیا سلسلہ ہے وہ مزید بارشیں برسائے گا جو ملک بلائی علاقے ہیں ان میں ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئٹہ کے رستے سے داخل ہو چکا ہے رات کو اس میں ان کوئٹہ زوب اور کلات والے علاقوں میں بارشیں برسائیں ہیں جبکہ بلائی علاقوں کی جانب یہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو بلائی علاقے ہیں اس میں یہ شدید بارشیں دے گا اور پچیس سے سائیس تاریخ تر یہ جو ملک بلائی علاقے ہیں اور درائے کابل ہو گیا راوی ہو گیا چناب ان میں ان سے جو ملحقہ علاقے ہیں ان میں ندی نالوں میں شدید دگیانی کا علاقہ ہے جبکہ دیشہ ہے جبکہ دوسری جانب جو منگلہ کا علاقہ ہے وہاں پہ اونچے درجے کا سلاب بھی بتایا گیا ہے جی بہت شکری آپ کا علی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ سٹی کورٹ کراچی میں مرید دباس اور خضر حیات قتل کیس کی سمات ہوئی تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا خدشہ ہے کہ ملزم آتف زمان پھر خودکشی کر لے گا آتف زمان خود اطراف جرم کرنا چاہتا ہے عدالت نے جسمانی ریمان میں ایک روز کی توسیع کر دی ہے وکلا اور اہل خانہ کو آتف زمان سے ملنے کی اجازت دے دی گئی سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ انویسمنٹ کے نام پر کرونوں روپے ہڑپ کر جانے والا ٹائر سکینڈل کا مرکزی ملزم اینکر مرید دباس اور خضر حیات کا قاتل آتف زمان پھر خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے تفتیشی آفیسر نے خدشہ ظاہر کر دیا سٹی کورٹ میں سمات کے دوران ملزم کی ایمل ریپورٹ جمع کر آئی گئی تو تفتیشی آفیسر نے بتایا ملزم نے خود کہا ہے کہ اعترافی بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہے کیس میں اس سے زیادہ پیش رفت کیا ہوگی حضرت نے پولس کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزم کے جسمانی ریمان میں ایک دن کی توسی کر دی حضرت نے بکلا اور اہل خانہ کو آتف زمان سے ملنے کی بھی اجازت دے دی دوسری جانے مرید ابباس کے سسر عظیم خان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ انہوں نے بھی پچاس ساٹھ لاکھ روپے انویس کیے تھے جب میں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے تو اس نے مجھ سے بھی کافی بدتمیزی کی تھی کس نے؟ آتف نے فول کے اوپر مرید ابباس کے سسر نے کہا کہ میڈیا پر کچھ خبریں درست نہیں چل رہی میڈیا خبروں کی تزدیق کر لیا کرے ہم پولس کی تفتیش سے مطمئن ہیں آگے بڑھتے ہیں معروف ادھاکار محسین ابباس حیدر کے اہلیہ پر مبینہ تشدد کے معاملے پر پولس نے دونوں میاں بیوی کو آمنے سامنے بٹھا کر بیان ریکارڈ کر لیے فریقین اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور الزمان دہرا دیے پولس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد ہی کوئی کاراوائی ہوگی جہانگیر خان اپنی ریپورٹ کے ساتھ ادھاکار محسین ابباس کا اہلیہ پر مبینہ تشدد دونوں میاں بیوی اپنے اپنے موقف کے ساتھ پولس کے سامنے پیش ہو گئے محسین ابباس حیدر اور فاطمہ سحیل کا آمنہ سامنہ ایس پی کینٹ آفیس میں ہوا دونوں نے اپنے موقف کو تفصیلی بیان کی صورت میں ریکارڈ کر آیا فاطمہ سحیل اپنی درخواست پر قائم رہی اور پولس پر تاخیری حربیں اختیار کرنے کا الزام بھی آئیت کیا ایف آئی آر ابھی تک درجنی دوسری طرف محسین ابباس نے ایک بار پھر الزامات کی تردیب کی اور معاملہ باتچیت سے حل کرنے کا انڈیا دیا پولس کا کہنا ہے کہ اندراج مقدمہ کی درخواست کو تاخیر میں ڈالنے کے الزام میں کوئی صداقت نہیں میاں بیوی کے بیانات اور حقائق کی روشنی میں قانونی کاروائی کی جائے گی ابھی جو چیزیں ہیں یہ تھارولی پروب ہو رہی ہیں ایک ویری کے بعد جو بھی فیکس آئیں گے اس کے مطابق جو ہے ہم قانونی کاروائی کریں گے حکام کا کہنا ہے کہ فاطمہ سحیل کے جسم پہ آنے والے زخموں کا میڈیکل کرانا ممکن نہیں کیمرامین محسین اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور لاہور کے علاقے باغبان پورا میں شادی سے انکار پر ہمسائی نے لڑکی کو گولی مار کر خودکشی کی کوشش کی دونوں اسپتال میں زر علاج ہیں لڑکی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے عریبہ رشید کی رپورٹ رشتے سے انکار کیوں کیا شادی شدہ ہمسائی نے گھر میں گھس کر لڑکی پر فائرنگ کر دی بعد میں خود کو بھی گولی مار لی دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے واقعہ پیشہ ہے بھگوان پورا میں جہاں 35 سالہ نئیم نے کول سے شادی کے لیے رشتہ بجوایا اہل خانہ نے اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ نئی پہلے سے شادی شدہ ہے اہل خانہ کے اس جواب پر ملزم نے کمل کی جان لینے کی کوشش کی پولس نے فریقین کے بیانات کی روشنی میں معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے دونوں کو سیویسز ہسپتال میں طبیعی امداد دی جا رہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ ملزم نئیم کی صورتحال تشفیشناک ہے شہر قائد کا روک کریں گے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں سے کراچی والے پریشان ہیں ہر طرف لٹیرے دندناتے پھر رہے ہیں ملیر اور سوپر ہائیوے پر وارداتوں کی سیسٹیوی فوٹیج سامانے حاصل کر لی سلمان احمد کی ریپورٹ کراچی والے گھر میں ہو یا گھر سے باہر لٹیروں سے محفوظ نہیں ملیر کے علاقے رفع عام سوسائٹی میں خاتون اپنے گھر پہنچی تو پیچھا کرتے ہوئے ڈاکو آ گیا خاتون گاڑی کھڑی کرنے کے بعد دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ لٹیرے نے اپنا کام دکھانا شروع کیا خاتون شور مچا کر گھر میں داخل ہو گئی لیکن لٹیرے نے گاڑی سے پرس نکالا اور رفو چکر ہو گیا دوسرے جانب یہ ہے سپر ہائیوے پر قائم ایک دکان دکاندار معمول کے مطابق کاروبار میں مصروف تھا پیسے تھامی یہ ملزم خریداری کے لیے نہیں بلکہ لوٹ نے آیا جب ڈاکو کا ساتھی آیا تو لوٹ مار شروع کر دی گئی دکاندار پر تشدد کیا اور پھر کاؤنٹر سے نقدی اور موبائل فون چھین کر لٹیرے بھاگنے لگے تو دکاندار نے بھاری چیز اٹھا کر ماری مگر ملزمان بچ نکلے سلمان احمد سامہ کراچی سکھر میں چھے گمشدہ بچوں میں سے ایک کی لاش لڑکانہ میں دریائے سندھ کے کنارے سے مل گئی ہے باقی بچوں کی تلاش کے لیے ظلائی انتظامیہ کے ساتھ پاک بحریہ کے غوطہ خور بھی آپریشن میں شریک ہیں ساحل جوگی کی ریپورٹ جمعے کو سکھر میں کوئنز روڈ سے لا پتا چھے بچوں میں سے ایک بچے کی لاش لڑکانہ میں دریائے سندھ کے کنارے سے مل گئی گیارہ سالہ اپتہاج کو والد انیسو رحمان نے کپڑوں سے شنکت کیا باقی پانچ بچوں کی تلاش کے لیے ظلائی انتظامیہ اور ریسکیو کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ بھی آپریشن میں شریک ہے ایک افسوسنا خبر آپ کو دیں گے خوشاب میں خاتون چار بچوں سمیت دریائے جہلم میں ڈوب گئی ریسکیو ٹیم نے خاتون کو بچا لیے بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن تحال چاہ رہی ہے اسی پر بات کرنے کے پر نمائن دے رانہ زہیر نے ہمیں جوائن کیا زہیر بتائے گا آپریشن کب تک مکمل ہو جائے گا اور خاتون کیا موقف رکھ رہی ہے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا یہ افسوسناک واقعہ خوشاب دریائے جہلم میں شاپر کے مقام پر پیش آیا جس میں جوراباد نصیم کرونی کا ایک بدقسمت خاندان منت لے کر دریائے جہلم کنارے آئے ہوا تھا جہاں پہ آج سارا بچہ جو آسم جس کا نام تھا وہ کھلتے ہوئے پانی میں چلا گیا جس کی وجہ سے ماں جہاں اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئا دیکھنا سکی اور اس نے بیٹے کو بچانے کے لیے دریائے میں چھناک لگا دی جس کی بات جہاں فیملی کے دیگر جو وہ بھی پانی میں کود گئیں جس کی وجہ سے جہاں رانہ زہیری سے مطالق ہمیں ابدیت کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ حافظہ بات کے علاقے کسوکی میں مومر خاتون کی حلاقت کا مومہ حل ہو گیا ہے پڑوسن نے پیسے کے لالچ میں خاتون کو قتل کیا امتیاز احمد کی رپورٹ حافظہ بات میں مومر خاتون کی حادثاتی موت قتل نکلی مقتولہ انداد بیوی ریٹائرڈ سکول ٹیجر تھی جو شہر سے الہدگی کے بعد اکیلی رہتی تھی پڑوسن تہمینہ نے بزرگ خاتون کو زخمی کر کے آگ لگا دی ملزمہ نے زیورات اور پیسے کے لالچ میں امتیاز بیوی کو قتل کیا جس نے اپنے جرم کا اطراف بھی کر لیا پڑوسن نے ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے امتیاز احمد سماح حافظہ بات اب آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں نوجوان کو قریبی دوست مبیشنا طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام بھاک ہو گیا پولس نے ملزم کو گرفتار کر لیا امران آصف کے رپورٹ دوست دوست کی جان کا دشمن نکلا نوجوان عزیر کو دوست وکیو لسن گھر سے لے کر گیا اور پھر ایکسٹیڈنٹ کا بہانہ بنا کر ریسکیو کے ذریعے اسپتال چھوڑایا ابھی تک پولیس نے ہمارے ایف آئی آر بھی نہیں کٹی میڈیکو لیگل لے تانے میں پہنچ گیا لیکن ایس ایچو صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی میڈیکل ادھر پہنچ گیا تانے میں نوجوان نے زخموں کی تاب نال آ کر اسپتال میں دم توڑ دیا پولس کے مطابق برکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے مل سی میں ڈاکٹر صاحبان نے اس کی کاد اف ڈیتھ کلیئر نہیں کی ہے کیونکہ اگلے دن ہی اس کی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی بنا پر ہم نے نقشہ صورتحال پور کر کے دیا ہے ان کی پوست مارٹم رپورٹ پوست مارٹم ہو گیا ہے جیسے پوست مارٹم رپورٹ آئے گی بچے کی اس میں کاد اف ڈیتھ کلیئر ہوگی اس کے مطابق جو بھی قانونی کاروی بنے گی وہ پولیس کریں برسان نوجوان عزیر کے قاتلوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے عمران عاصف سما رحمیار خان خیبر پختونخواہ کے قبائلی ازلا میں انتخابات تحریک انصاف کو خاطرخواہ کامیابی کیوں نہ ملی وزیر اعلی نے پس پردہ محرکات سے پردہ اٹھا لیا ہے محمود خان نے پالیمانی بورڈ اور پارٹی ایمین ایس کو ذمہ دار قرار دے دیا سجاد حیدر کی رپورٹ قبائلی ازلا میں انتخابات پی ٹی آئی خاطرخواہ کامیابی کیوں حاصل نہ کر سکی وزیر اعلی خیبر پختونخواہ نے وجوہات بتا دی پیشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے پارٹی ٹکٹو کی تقسیم پر کئی سوالات اٹھا دیے وزیر اعلی محمود خان نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے والے ازاد امیدواروں کے خلاف ایکشن کا اندیہ دے دیا محمود خان نے کامیاب ہونے والے ازاد امیدواروں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی میرے جیب میں ہے کچھ لوگ موجود ہے آپ بھی ذکر رہے انشاءاللہ ہو جائے گا کیمرمین زکولہ کے ساتھ سجاد حیدر سما پیشاور اب آپ کو بتائیں ممتاز قانوندان اور تحریک انصاف کے بانی رہنما محمود خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اب اسٹابلشمنٹ کی جماعت بن گئی ہے جب میں نے آئین لکھا اس وقت ہم انٹی جاگیردار اور انٹی اسٹابلشمنٹ تھے احتساب صرف پچھلی دو حکومتوں کا ہی کیوں ہو رہا ہے پہلے والوں کا بھی ہونا چاہیے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا مشرف کی باقیات نے کرپشن نہیں کی جو پی ٹی آئی میں آ کر نیک ہو گئے ہیں اس سما کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے تھے جب ہماری پارٹی اس کے قریب پہنچی تو اس پر بہت بڑا کنٹرول جو تھا وہ اسٹابلشمنٹ کا آ گیا اسٹابلشمنٹ کے پاس تو یہ فرمولا قابل قبول ہی نہیں ہے ان کے فیوڈرز ان کے چاہیے ہیں ان کو وہ لوگ چاہیے ہیں جو اپنی واپسگیاں جب چاہے تبدیل کر دیں جب یہ آ گیا ہے تو پھر ہم نے کیونکہ حکومت بنانی تھی تو ہم نے ہر قسم کی چیز کو قبول کرنا تھا وہ شخص کہاں سے بھی آیا ہو اس کا کیا پاسٹ ہو اقتردار تو مل گیا بچھوئی کونسٹ ہمیں دیکھ کرنی پڑی اسٹابلشمنٹ کے کنٹرول ہم پر کونی طرح سے ہو گیا اس ملک میں سیاسی برائی کی جڑی یہ لوگ ہیں آپ اگر ان کنڈیشنز پر اقتردار لیں گے تو وہ آپ کو کچھ چیز تبدیل نہیں کرنے دیں گے بہت سے اور لوگ ہیں جن کا اصاب ہونا چاہیے یہ نہیں ہو رہا آپ پی ایمل کیوں وروں ہاں کیوں نہیں کر رہے کیا انہوں نے کرپسن نہیں کی کیا ان کے خلاف کیسز نہیں ہیں باگیا تھا آکے ہماری پارٹی میں چھوکے بیٹھ گئی ہیں وہ نیف ہو گئی ہیں کوئی پارٹی اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ جاتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے پی ٹی آئی تو انڈیپینڈ کریشن ہے نا پی ایمل ایم کیا پہلے دن سے یہ کریشن ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ کہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کمپرمائز کر رہا ہوں لیکن میں پھر بھی انہی میں امید بھی دیکھتا ہوں ایم کیا پاکستان میں ایک بار پھر اختلافات ایم پی اے محمد حسین نے رابطہ کمیٹی سے صیفہ دے دیا ہے ایم کیا پاکستان کے رہنماء محمد حسین کے پارٹی سے اختلافات نے شدت اختیار کر لی ہے محمد حسین پی ایس نائنٹی ٹو کورنگی سے ایم کیا پاکستان کے ٹکٹ پر چھٹی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے رابطہ کمیٹی سے مصافی ہو جانے کے بعد ایم کیا پاکستان کے رہنماء انہیں منانے کی کوششیں کر رہے ہیں اہم خبر اہم کاروائی پاکستان کوسٹ گارڈز نے کراچی سوپر ہائیوے پر کروڑ روپے مالیت کی ہیروین پکڑ لی ہے مسافر کوچ کا ڈرائیوہ ہیروین اپنے کپڑوں میں چھپا کر سمگرنگ کی کوشش کر رہا تھا پکڑے جانے پر کہنے لگا معلوم نہیں یہ کیا ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر تائنات ایف آئی اے اہلکار اسمگلنگ میں ملابس نکلا بیرون ملک سے آنے والے مسافر کا ساٹھ موبائل فون سے بھرا بیگ ائرپورٹ سے باہر لے جاتے ہوئے رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا اے ایس ایف نے دونوں کو گرفتار کر کے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا ہے نور علمین دانش کے ریپورٹ بیرون ملک سے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون سمگل کرنے کی کوشش ناکام اسلام آباد ائرپورٹ پر اے ایس ایف کی کاروائی ساٹھ سمارٹ فون برامت ایف آئی اے ایمیگریشن کا اہلکار ہی سمگلر کا سہولتکار بن گیا دوبائی سے آنے والا مسافر توحید اپنے ساتھ سمارٹ فون کا بیگ بھر کر لیا ائرپورٹ سے باہر نکالنے کے لیے بات سرو میں بیگ ایف آئی اے اہلکار وقاز بھٹی کے حوالے کیا مگر سی سی ٹی وی کیمرے نے دونوں کا بھانڈہ پھوڑ دیا ایف آئی اے اہلکار وقاز انٹرنیشنل آرائیول سے بیگ باہر لے کر جا رہا تھا کہ اے ایس ایف نے روک کر تلاشی لی تو ساٹھ سمارٹ فونز برامد ہوئے ائرپورٹ سیکرٹی فورس نے ایف آئی اے اہلکار اور بیگ کے مالک دونوں کو گرفتار کر لیا دونوں ملزمان میک مین کسٹمز کے حوالے کسٹمز حکام کے مطابق دونوں کا خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی گئی نورولمین دانیش سامہ اسلام آباد آگے بڑھتے ہیں پاسپورٹ پر سرکاری ملازمین کیلئے سٹیٹس کی تبدیلی دردے سر بن کر رہ گئی ہے پاسپورٹ آفیس میں لمبی قطارے لگی رہی دھکم پیل سے کئی خاتین گر پڑی حبس اور گرمی سے ندھال افراد پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں سے علچتے رہے لہور سے محمد علی جڑکی ریپورٹ یہ مناظر ہیں پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کے جہاں گزٹڈ اور نان گزٹڈ سرکاری ملازمین سٹیٹس کی تبدیلی کے لیے پہنچے بات صرف دھکم پیل تک ہی نہیں رہی وقفے وقفے سے گالم گلوچ اور جھڑپیں بھی جاری رہی سرکاری ملازمین اپنا سٹیٹس تبدیل کرانے جبکہ عام شہری پاسپورٹ بنوانے کے لیے پہنچے تو پاسپورٹ آفیس کے باہر لمبی قطارے لگ گئی متاثرہ افراد نے عملے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جن کے تعلقات ہیں جو لوگ پیسے دے رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اندر گرمی میں زلیلہ خواہ رہے ہیں کوئی مرے گا تو پیری کھولے گا لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ڈاکومنٹس لانے کون کون سے ہیں اگر ہم اندر پہنچ بھی جاتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو باہر بھی دیا جاتے ہیں پاسپورٹ حکام نے تمام تر بدنظمی کا الزام عام شہریوں اور ملازمین پر لگا دیا پاسپورٹ حکام کے مطابق سرکاری ملازمین کے پاسپورٹس میں سٹیٹس کی تبدیلی کے لیے تاریخ میں توسیق کر دی گئی ہے کیمرمن اظہر اقبال کے ساتھ محمد علی سمہ لاہور ایک اچھی خبر ہے کہ عالمی منڈی میں خامتل کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے قیمت 62 ڈالر 47 سینٹ فی بیرل ہو گئی ہے یکم اگست سے پاکستان نے پیچولی مسنوعات پانچ روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے اسلامباد سے وہاب کامران کی ریپورٹ میں تفصیلات عالمی منڈی میں خامتل کے نرخ میں گراوٹ جاری تین روز پہلے تک 66 ڈالر فی بیرل سے زائد ملنے والا خامتل ساڑھے 62 ڈالر کا ہو گیا عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے سے مہنگائی کا رگڑا کھا تھے پاکستانی عوام کو بھی امید کی کرن نظر آنے لگی ماہرین کے مطابق خامتل کی نئی قیمت کے تناسب سے پاکستان میں پیٹرولیم مسنوعات پانچ روپے فی لیٹر تک سستی ہو سکتی ہیں اوگرہ پیٹرولیم مسنوعات کی نئی قیمتوں کے تائین کی سملی روامہ کے آخر میں وزارت پیٹرولیم کو ارسال کرے گا نئی قیمتوں کے تائین کی حتمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے مزشتہ ماہ بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں کم ہوئی تھی مگر پاکستانی عوام کو ریلیف نہ مل سکا دیکھتے ہیں اب کی بار تبدیلی سرکار کیا فیصلہ کرتی ہے وحاب کامران سما اسلام آباد سنتیں کھل گئیں مگر کام ٹھپ پڑا ہے فیصل آباد کے ایمبرائیڈری یونٹس بیس روز ہڑتال کے بعد کھلے مگر کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں عبدالعہد تھڑتالیں ختم مگر مشینیں پھر بھی بند فیصل آباد کی ایمبرائیڈری انڈسٹری پیس روز بعد کھل تو گئی پر آرڈرز نہ ملے فیکٹری مالکان کہتے ہیں تاجروں نے کپڑا دینا بند کر دیا مشینیں کیسے چلائیں ہماری مشینیں پہلے چوبیس گھنٹے چلتی تھی اب بارہ گھنٹے چلتی ہیں اور بارہ گھنٹے میں بھی آپ کے سامنے دو مشینیں اس وقت چل رہی ہیں تاجر جو ہے وہ اس کے اندر خوف کی فضاء پانے لگی تو تاجر اس وقت ہمیں آرڈر دینے کو تیار نہیں تمام ایمبرائیڈری فیکٹریوں میں آرڈرز کی کمی کے وعیس اکہ دکہ مشینیں ہی چل رہی ہیں جس سے مزدور بھی پریشان ہیں آئے ہیں کام پر تو وہی مسئلے چل رہے ہیں کچھ دن مشینیں چلتی ہیں ایک دو دن چلتی ہیں پھر پانچ دن بند ہو جب دوبارہ ستنا فیصد سیلز ٹیکس اور دھاگہ مہکہ ہونے سے تیار کپڑے کی قیمت میں بھی چالیس فیصد تک اضافہ ہو گیا جسے کڑھائی دار سوٹ غریب طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے کیمروین قدیرو رحمان کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصلہ بار اور اب ایک پیغام کے جو رونگ سائیڈ آئے گا وہ سیدھا جیل جائے گا کراچی کی سرکوں پر ٹرافک قوانین کے خلاف فرضی کرنے والے سن لیں دی آئی جی ٹرافک نے کو اسی انداز میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تائنٹی نائن موٹر ویکل آرڈننس وہ بھی گرفتاری کی جاتے دیتا ہے چوبیس گھنٹے ملزم کو رکھنے کی دیتا ہے غفظ اللہ پروائی جو ہے نا وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ بھی قابل گرفتاری ہے 2% اے 3% کوئی ایسے قرص ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی بہت چینج کی ضرورت ہے ورنہ ادروائز جو بائیلیشن ہو رہی ہیں وہ لوگ جانگوشکے کر رہے ہیں دنیا کی سیر پر نکلنے والا ہالینڈ کا شہری مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے پاکستان میں دنیا کے بلند ترین شندور کے میدان پہنچ گیا سعید بن ویس کی ریپورٹ چلتا پھرتا گھر کہیں یا پھر گاڑی ہالینڈ کا وارٹر دنیا کی سیر کیلئے اپنی منفرد گاڑی میں نکل پڑا جس میں موجود ہیں وہ تمام اشیاء جو ہوتی ہیں ایک گھر کی زینت میری گاڑی میں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے ایسی فریڈ چلہا سب کچ دورانے سفر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی 18 جون 2018 کو ہالینڈ سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا یہ سیاہ چودہ ممالک کا سفر تہہ کرتے ہوئے دنیا کی بلند ترین مقام شندور پہنچ گیا وارٹر شندور اور چترال کے دلکش مناظر سے خوب لطف اندوز ہوا سعید بن اویس سما شندور چترال اور گلیات میں گندگی پھیلانے پر ہوتیلز کے ساتھ ساتھ سرکاری محکمے بھی جرمانوں کی زد میں آگئے آتف قیوم اپنی ریپورٹ کے ساتھ اپٹ آباد کے سیاہتی مقامات پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف آپریشن سیاہوں کے بعد ہوتل مالکان اور سرکاری ریسٹ ہاؤسز بھی پکڑ میں آگئے وابڈا اور سی اینڈ ڈیو ریسٹ ہاؤسز کو دس دس ہزار جرمانے نتیہ گلی سیول اسپتال کو بیس ہزار محکمہ جنگلی حیات کو پندرہ ہزار کا جرمانہ اسپیکر کے پی کے کی سرکاری رہائشگاہ کو بھی دس ہزار جرمانے کا روٹس نامی گرامی ہوتل بھی زد میں آئے ہم اس طرح کی کسی بھی بندے کے ساتھ ٹولرٹ نہیں کریں گے جو گلیات میں صفائی کا خیال نہیں رکھے گا ہم نے ٹورسٹ کو بھی اس محکم میں شامل کیا ہے اور جو ٹورسٹ اپنا کچھرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی ہمارا یہ میسج ہے کہ ہماری صفائی محکمہ مارسات دیں اور گلیات کو صاف سکھرا بنائیں نتیہ گلی کے حسین موسم کا لطھ لینے والے سیاہوں کا بھی کہنا ہے کہ ایسی جگہ کی صفائی کا تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے ان ٹریکس پہ ہمیں ٹراش نہیں بھیگنا چاہیے اور کیونکہ ہم پاکستان کو کلین رکھیں گے تو ہم کیا اپنی نئی جنریشن کو دے رہے ہیں گلیات میں جاری اس مہم سے نہ صرف یہاں کے سیاہتی مقامات کی خوبصورتی کا تحفظ ہوگا بلکہ اسے چار چاند بھی لگ جائیں گے عاطف قیوم سما گلیات عید قربان قریب آتے ہی رحمیار خان کی مویشی منڈی سج گئی مہنگائی نے خریداروں کی ہی نہیں جانوروں کے بیوپاریوں کی بھی چیخیں نکال دی ہیں امران آصف کے رپورٹ مہنگائی کا طوفان مویشی منڈی بھی پہنچ گیا قربانی کے جانوروں کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں رحمیار خان کی مویشی منڈی میں مختلف شہروں سے بیوپاری پہنچ گئے مفت سہولیات ختم اور پانی کا ڈرم دو سو روپے میں دستیاب تین منڈ کا جانور جو دو لاکھ کا تھا چار لاکھ کا ہو گیا ہم صبح چھ بجے سے ادھر آئے ہیں بڑا مال جاتے ہیں تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ بڑی مہنگائی ہوئی ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور عام آدمی کی قوت خرید میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں امران آصف سما رحیم گیار خان